السلام علیکم دوستو تو ایک پر اول آپ آ رہے ہیں یوٹیوبرز کیلئے جو کروم براؤزر میں میں نے جیسا آپ لوگوں کو کہتا کچھ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کوٹ جو میں نے کیا ہے یوٹیوب کا تو وہاں پر جو کروم براؤزر میں جیسی آپ ڈسٹو اپ سائیڈ موڈ پر کر لیتے ہیں اپلیکیشن ویڈیو سٹویو پر ہی آ جاتی ہے جو اس طرح آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کے پاس آ رہا ہے تو اسے کس طرح سے آپ حل کر سکتے ہیں وہ ہی بتانے والا ہوں آج کیسے ویڈیو میں سب سے بہلے آپ نے کام کرنا ہے کہ کروم براؤزر میں آنا ہے کروم براؤزر میں آنے کے بعد اپنے یہ چینل کو یہاں سے آپ نے سائینا اولیڈی کیا ہوگا جس طرح آپ جانتے ہیں میں نے آپ کل لوگوں کو پیچھلے ویڈیوز میں بتایا تھا اب اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ والا ریشو ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے سلیج دینا ہے اس طرح سے اور اب اس کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے سٹوڈیو لکھنا ہے تو اس کا حوزہ کہ میں لکھ ہی میری اس کے چینل میں دوں گا اور آپ خود اپنا یہاں سے ٹائپ کریں یا پھر اپنے پاس رکھ لیں تو یہاں پر سٹوڈیو کے بعد آپ نے ڈاٹ لکھ رہا ہے اور یوٹیوب ڈاٹ کام لکھنا ہے تو یہ پرابلم بہت سارے دوستوں کے پاس آ رہی یہاں پر یوٹیوب اس کے بعد ڈاٹ کام لکھ لیا آپ نے یہ آپ نے لکھ کر سرچ کر دینا ہے جیسی آپ سرچ کر لیں گے یہاں پر اب آپ کے پاس اس طرح پیج اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کر رہا ہے تری ڈال پر آپ نے کلنگ کرنا ہے اور نیچے آپ نے آ کر ڈسٹوپ سائیڈ والا جو آپشن آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس پر آپ نے سیمپل کلک کرنا ہے اس پر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کا چینل ڈائریکٹ یہاں پر اوپن ہو جائے گا اب تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں ہم یہاں پر اور ویڈیو کو میں بلکل کروپ نہیں کرتا ٹرم نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کو پاسا چل سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹ آپ کا یہاں پر ریسٹوپ سائیڈ موڈ میں اوپن ہو جائے گا ویٹی سٹوڈیو بہت سارے لوگوں کو وہ پرابلم آ رہے دی جیسے یہاں پر اوپن کر لیتے تھے تو ویڈیو سٹوڈیو اپلیکشن میں جاتی تھی تو اب آپ لوگ کے سامنے یہ پرابلم نہیں آئے گا اگر آپ اس طرح سے نیو ٹیپ اوپن کر کے جس طرح میں نے آپ لوگ کو بتا دیا وہ آپ انٹر کریں گے آپ کے پاس اپنا چینل اوپن ہو جائے گا امید کا تو ہوں آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگے کسی کوئی پرابلم آ رہی تو انہی چاہی کمنٹ کر سکتا ہے یا میرے ٹیکنیک آلافری فیس بوک پیچ پر بھی رابطہ کر سکتا ہے میں انشاءاللہ آپ لوگ کو ضرور گائیڈ کروں گا